پارٹی ہے سیونٹی پرسن لوگ اس کے ساتھ ہے سیونٹی پرسن پاکستانیوں کے دل کے دڑکن ہیں عمران خان صاحب پہلے بھی ہم نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے صحت کے بارے میں اس کے رک رکعوں کے بارے میں جہاں اس کو رکا گیا ہے جو ایکسس اس کو نہیں مل جاتی جس طرح وقلہ کی جو ملنا ہے اس پہ قدغن لگا ہوا ہے اس پہ رسٹرکشنز ہیں ان کی فیملی میمبر سے رسٹرکشنز ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ سے قانون کے دارے میں رہتے ہوئے اسی عدالتوں میں آئے آ چکے ہیں اور اس عدالتوں سے ریلیب کی امید لے کے ہم جاتے ہیں آج بھی ہم نے ایک درخواست گزاری تھی جس میں راجہ صاحب پیش ہو گئے تھے اور انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ بہن کو جو ایک ہی بہن ہے جو اس وقت باہر ہے باقی تو انٹائر فیملی جو ہے وہ جیل میں ہیں ان کو آپ اجازت دیتا کہ خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں اور ہمیں تسلیح ہو کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اس کو ایکسس ہے اور بشرا بی بی کی بھی طبیعہ ٹھیک ہو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر کو دے دے کیونکہ ہمارے ساتھ شریف کا حضات ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ آن این آپ جب جب ذکر کرتے ہیں پورٹ کو درخواست دیتے وہ ملاقات بروقت نہیں ہوتی اس کا معاینہ بروقت نہیں ہوتا آج ہائی کورٹ نے جو آرڈر پر کیا ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ آئندہ ستر تاریخ تک اس کیس کو ایڈجن کیا ہے یہ ڈاریکشن دی ہے کہ سپرٹنڈن جیل میک شور کرے بہترین فسیلیٹیز اس کو جیل میں اویلیبل ہو لیکن جو بہن کی ملاقاتیں وہ ستر تاریخ تک رکھا ہے کہ بہن کے بعد ہو جائے ہم اس بات پر بھی میں ہم کہتے ہیں کہ جو ریلیب ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں اور جو ہمارے خدشات ہیں یہ اس خدشات کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہیں ہم پارٹی اپنی میٹنگ کرے گی آئندہ کا لائے حمل وہ وضع کرے گی ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے یہ ممکن ہو سکے کہ خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی ممبر کی یا ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہر صورت جو ہیں ایک ملاقات ہو سکے میں ایک بار پھر حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہر چیز کے لیے ہم کوٹ آتے ہیں بڑ اس پہ کوئی اقتغن نہیں ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی اس کے لیے تسلی کے لیے کوئی بھی ہمارے ڈاکٹر کو جو خان صاحب کے پرشنل ڈاکٹر ہے ان کو ایکسس دے دے آج دے دے تاکہ یہ میٹر ونس ان فر آل ریزار ہو جائے اور ہماری اور سب لوگوں کی اور پاکستان میں خان صاحب کے ووٹر سپورٹروں کی تسلی ہو جائے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ لاسٹ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ تین تاریخ ہوئی ہے اس کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی لہٰذا یہ بہت ضروری ہے میری ایک بار پھر حکومت سے پھر درخواست ہوگی کہ یہ فوراں کیا جائے تو اس پر نظر سانی راجہ صاحب بات کر رہا یہ دیکھیں نظر سانی کا تو کوئی موقع نہیں ہے میں انتہائی مایوس بھی ہوں اور صحیح بات ہے غصے میں بھی ہم نے انسانی سطح پہ انسانی ہمدردی کی سطح پہ کہا تھا کہ ایک ملاقات بہن کی ہو جائے اس میں کوئی سیاسی انصر نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی اس ملاقات کو نہ کرانے تو یہ کہنا کہ بہن بھی ایک لمحے کے لیے نہیں مل سکتی جا کے کوئی ایسا بہن نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں استثناء پیدا نہ ہو سکتا ہو تو میں انتہائی اس وقت غصے کے عالم میں ہوں ہم فیصلہ کریں گے پولیٹیکل کمیٹی میں ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا بہن کو نہیں جانے دیا آگے اب ہم کیا لائے عمل اپنائیں اس ملک میں اس وقت نہ مجھے قانون نظر آتا ہے نہ شرافت نظر آتی ہے نہ انسانیت نظر آتی ہے اب ہم فیصلہ کریں مراد صحیح صاحب کا ٹویٹ آئے کہ اگر وہ ملاقات کی جازت نہیں دی جاتی تو ڈی چوک پہ ہمارا جو ہے اتجاج پولیٹیکل پارٹی اور کمیٹی کرتی ہے اس لئے راجہ صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم انشاءاللہ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں اس طرح کچھ ہو جاتا تو ذمہ دار اللہ نہ کرے خان صاحب کو کچھ ہو جائے انشاءاللہ اللہ کچھ نہیں ہوگا آپ ایسی بات نہ کریں انشاءاللہ بہت سے صاحب بھائی صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں بہت سے اپنوں کے جو لوگ ہیں رمائے انہوں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو خضرات لاکہ ہے یا ان کی طرقیں ٹھیک نہیں دیکھو یہ ہماری سیریس تشویش ہے سیریس تشویش ہے اس لئے حکومت نے ہمیں کوئی آئینی مساودہ نہیں دیا آئینی مساودہ کہیں بھی نہیں تھا حکومت نے جو چیز ہمارے ساتھ شیئر کیا کچھ پیجز وہ یہی تھے کہ وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے پاس بار کانسلوں کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے اس لیٹر کے ساتھ ان کی کچھ ریکمینڈیشن ہے وہ کمپیریزن ڈرا کیا تھا جو ایک لیک ورشن ہے اس کا اور اس کے ساتھ وکیلوں نے اپنے بارے میں کہا یہ جو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا کچھ جو ہے نا آرٹیکل جو سے ریلیٹڈ ہے لہذا وہ نہیں تھا جو ایک مخصوص گروپ کے وکیل ہیں یہ مت سمجھیں کہ وکیلوں کا کوئی متفقہ مساودہ حکومت کو دیا گیا ہے یہ ایک گروپ جو ہے بار کی سیاست میں لوگ آتی ہیں ایک ووٹ سے ایک ممبر سے بہتر ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم وکیلوں کے نمائندے ہیں یہ اس گروپ کی طرف سے ان کو ڈرافٹ دیا گیا ہے جو کہ ظاہر حکومت کا اپنا ہی ایک طرح سے تجویز کردہ ڈرافٹ ہے اب اس کو وکلا پہ ڈال رہی ہیں وکلا بلکل اس چیز کو رد کرتے ہیں کل ہماری بہت طویل ایک مشہست ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں ہوئی تمام ملک کے وکلا اس میں شامل ہوئے بلوچستان بار کا بلکل واضح موقف ہے وہ اس پورے آئینی پیکج کو فیڈرل کانسٹیٹوشنل کورٹ کے تصور کو رد کرتے ہیں اسی طرح مونیر ملک صاحب نے کراچی سے بات کی ہنہ جلانی صاحبہ نے بات کی اس وقت کوئی ماحول نہیں ہے آئینی ترمیم کا یہ تمام تر جو عمل ہے یہ بدیانتی پر مبنی ہے لیکن بہرحال ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے یہ یو آئی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں اصولی موقف ہمارا ایک ہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آئینی ترمیم اس وقت اس ماحول میں نہ ہو لیکن اگر ناغذیر ہوئیں تو ہم اور جی جو آئے انشاءاللہ مل کر کوئی صحت مندانہ قدم ہوں اچھا ایک چیز ہے ریکھ لیجی گا دیکھو حکومت نے جو ڈراف شیئر کیا ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ یہ یونانیوس وکیلوں کی طرف سے آیا اور انہوں نے دس کا ذکر کیا تھا کہ ان کے طرف سے آیا سردی آپ درافٹ پیار کر رہے ہیں اس کا ڈرافٹ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس آیا ہے تو وہ واقعی آیا تھا جو پچھلی دفعہ وزیر کانون نے چینج ہوتے رہے لیکن کوئی فائنل ڈراف نہیں مختلف کے ساتھ ملکی ڈرافٹی انہوں نے ہو سکتا ہے سار انشاءاللہ انگامی طور پر اور ہم کوئی فیصلہ کریں گے اچھا اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹی ہے سیونٹی پارٹی